معافی چاہتا ہوں زندگی میں پہلی دفعہ لیٹ ہوں اور میں بیس ہزار فٹ کی دنیا کی ہائیس بائیس ہزار فٹ کی ہائیس بیٹل فیلڈ سیاچین پہ تھا اور یہ صبح آج جو نیوزی لینڈ کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں سے باتچیت کی کہ انہیں سیکیورٹی فریٹ ہے جب ان سے باتچیت کی گئی تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی عظیم فوج ان کی سیکیورٹی پہ معمور تھی ایس ایس جی موجود تھی انفنٹری موجود تھی چار ہزار پولس کے لوگ تھے پھر ہم نے ان کو اس بات پہ بھی رازی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشائیوں کے یہ میچ کھیلا جائے جب اس پر بھی وہ رازی نہ ہوئے تو ہمارے ملک کے ذمہ داروں نے پرائیم منسٹر صاحب سے تاجکستان میں بات چیت کی تاجکستان میں پرائیم منسٹر صاحب کو عمران خان صاحب کو ساری صورتحال سے اگاہ کیا گیا وزیر اعظم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائیم منسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ ہمارے ملک میں امن و امان بہترین ہیں اور ہم گرنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے لیکن نیوزی لینڈ کی پرائیم منسٹر نے کہا کہ تھریٹ کی تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے سو اس لیے انہوں نے یک طرفہ طور پر اپنا یہ دورہ جو ہے منسوخ کر دیا اور یہ ان کی سواب دیت پر ہے ہمارے اداروں نے ہماری پولیس نے ہماری عظیم فوج نے ہماری ایس ایس جی نے ذرار جیسی یونٹس ہم نے لگائی اور سارے کوئی ہمارے پاس کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے نہ تھریٹ مسئول ہوئی ایسے موقع پہ جب پاکستان دنیا میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے دنیا میں امن کا سکون کا سب سے بڑا دائی ہے اور دہشت گردی کے خلاف ایک مربوط مضبوط جامع اور زبردست قسم کے ادارے رکھتا ہے یہ ایک دستانے پہنے ہوئی بنیادوں پر اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے یہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ وہ اس سنسلے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں جو ہماری نیشنل منجمنٹ ٹرائسس سیل ہے اور نیپ ہے ان تمام لوگوں نے بھی کافی کام کیا ہے اداروں نے کام کیا ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے اپنے تائیں یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ دورہ منسوک کرتے ہیں شکر صاحب کیا یہ ایلین سازش ہے دیکھیں جس کی بھی سازش ہے مجھے نام لیتے ہوئے مناسب نہیں ہیں ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں ہماری خواہش ہے کہ یہاں کرکٹ کا کرکٹ کھیلا جائے کرکٹ کے بہت بڑے شوقین ہیں اور خود پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے ورڈ کپ جیتا ہے دنیا میں لیکن یہ ہماری جو کوششیں ہیں ہماری جو کاوشیں ہیں اس خطے میں امن کی خاطر جو ہمارا امیج بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے اس کو نقصان پوچھانے کے لیے یہ دوستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی ہے دیکھیں میں منسٹری آف انٹریئر کے حد تک بیان دینے کا پابند ہوں افغانستان میں ہم امن کے حامی ہیں سارے بارڈر جو ہیں وہ پیسفل ہیں ہم نے تمام دنیا کے امیرکن سمیت ملکوں کو بیلجیم کو گریگ کو جرمنی کو جیپنیز کو ترکش کو تمام دنیا کے لوگوں کا ان ایویکیویشن کی ہے اور ہماری فورسز جو ہیں دونوں بارڈرز پر چمن پر بھی اور تورخم پر بھی تمام معاملات جو ہیں بلکہ افغانستان جانے والے ہمارے اب طلبہ بھی شامل ہیں واپس جا رہے ہیں پڑھنے کے لئے اور کئی خواتین بھی پڑھنے کے لئے پاکستان کی واپس جا رہی ہیں سو ہمارے دونوں بارڈر جو ہیں وہ محفوظ ہیں ایک منٹ مجھے نہیں بتا میں وہ جملہ استعمال کرتا ہوں جو ذمہ دار ہو میں نے کہا دستانے پہنے ہوئے ہاتھ پاکستان کو قربانی کا بکرہ بنانے چاہتے تھے افغانستان میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی دنیا کو بیس سال بعد اپنے طور پر انہوں نے دسخت کر کے جو ہے وہ تیس تاریخ کا انخلاق کیا آج کیا سترہ تاریخ ہے آج سترہ دن ہوئے ہیں افغانستان حکومت کو اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ افغانستان میں سترہ دن کے اندر سکنڈے نیویا بن جائے گا تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے پاکستان افغانستان میں امن کے لئے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ افغانستان میں کوئی بھوکا مرے کوئی بھوک کی فضا بنے اس لیے ہم نے عمران خان نے دنیا سے اپیل کی کہ آپ ان کی جو ہمنٹیرین گراؤنڈ پر مدد کریں ہم بھی کر رہے ہیں اور ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں وہ ہمنٹیرین گراؤنڈ ایک ہو گیا آپ کا سوال کریں مقصر سوال کریں کوئی فیلئر نہیں ہے منسٹری کا نیوزی لینڈ کی سکیورٹی ٹیم بھیجی تھی اس لیے جانتے ہیں جیسے گراؤنڈ میں مقصر سوال کرتے ہیں یہ چار مہینوں سے انہوں نے سکیورٹی ٹیم بھیجی تھی سکیورٹی ٹیم نے اس کا سارا اس کو سٹڈی کیا اور ساری نیوزی لینڈ کی سکیورٹی ٹیم نے اس کو پاس کیا اور یہ افغانستان کے اکتیس اگس سے تین مہینے پہلے کے واقعات ہیں جب یہ دورہ طہب آیا تھا وہ کریں گے ہم جو بھی انتظامات ہوئے کریں گے آپ کو بتا کے تو نہیں کر دیں نا دیکھیں میں آپ کو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو کہنے کی حقیقت پر مبنی ہے ہمارے کسی ادارے کے پاس پاکستان کے دنیا کے عظیم ترین ہمارے ادارے ہیں کسی کے پاس کوئی کوئی بھی تھریٹ کال نہیں تھی کوئی تھریٹ کی انفرمیشن نہیں تھی اب پاکستان کیونکہ دنیا میں ایک ابرتا ہوا اس خطے میں عمران خان ایک رول ادا کر رہا ہے اس وقت تاجکستان میں ہے اور وہ نہیں چاہتے اور خاص طور پر آپ دیکھیں یہ کرکٹ سے منسلک بات نہیں میں کر رہا ورنہ اس کو کہیں آپ کرکٹ سے منسلک کر دیں کہ ہندوستان کا میڈیا ہمارے خلاف زہر اگل رہا ہے ہندوستان کے میڈیا کی سوئی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پر فسی ہوئی ہے لیکن قومی سلامتی کے مسئلے میں سارا ملک ایک ہے ہم سب پاکستان کے لیے پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے کے پڑھیں قوم کو یہی پیغام ہے ہم زندہ قوم ہیں ہم نے پہلے بھی قربانیاں دیئے ہیں قربانیاں ہماری تاریخ ہے اور اس ملک میں ہر قیمت پر آمن قائم رہے گا اور دنیا کے ساتھ مل کے چلیں گے اور یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ فیصلہ کہ افغانستان کو کب تسلیم کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ ہے جب وہ دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اس وقت بھی وہ دنیا میں ایک شنگائی فورم میں موجود ہیں یہ فیصلہ عمران خان کا فیصلہ ہے وزارت داخلہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انگلینڈ کی ٹیم جو فیصلہ کرے گی یہ اس کا فیصلہ ہے ہم اس کے بھی انتظامات ہمارے مکمل ہیں انہوں نے مجھے ابھی وزارت نے آتے آتے ہوئے منسٹری آف انٹیریئر نے اطلاع دیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم بھی انہی راستوں پر سوچ رہی ہے اور انہی باتوں پر غور کر رہی ہے اور چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں میں فیصلہ کرے گی یہ ان کا فیصلہ ہے ہم ان کو بھی ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا الحمدللہ کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے لیے تھا اور نہ اگر انگلینڈ آ رہی ہے اس کے لیے ہوگا پاکستان کا ایمیج اللہ کے فضل و کرم سے ایمیج بہتر ہوگا جو ہمیں قربانی کا بکرا بنانا چاہتے تھے ان کا خیال تھا وہاں خون ریزی ہوگی کل مہاجرین کے انٹرنیشنل یونائٹڈ کے آئے تھے دنیا کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے کہا کوئی مہاجر میں نے کہا کوئی پاکستان کے کسی بارٹر پہ کوئی مہاجر موجود نہیں ہے لوگ ویزا لے کے آ رہے ہیں ایک تذکرہ ہے اس کو بھی ہم لانے لگے ہیں مشین پہ تذکرہ بھی اب کمپیوٹرائز ہونے جا رہا ہے لوگ دیکھیں تورخم جو ہے اس طرف بھی تورخم ہے اس طرف بھی تورخم ہے بیچ میں بارٹر ہیں یہ کزن اور سسٹرز اور برادرز کے مسئلہ شام کو ادھر چلے جاتے ہیں دن کو آ جاتے ہیں باقی کوئی ایک بھی مہاجر اس وقت تک نہ پاکستان آیا اور اس بات کی بھی میں تردید کرتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے کوئی مہاجر کیمپ نہیں بنایا رائٹ سر تھانکیو بیری مچ